السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سودیس خان اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکائی ریکشن زو ٹیپ چینل آج کی ویڈو میں ہم ریک کرنے جا رہے ہیں پاکستانی پی ایم و آز انڈیان پی ایم مطلب ان کی کمپیرزن کرتے ہیں کہ ان کی سیلیری اتنی ہے آپ کامران میں بتائیں کہ آج کی کون سی ٹائٹل ہے اس ویڈو کی آپ اس کے بارے میں سے سودیس نے بتایا آپ لوگ کو کہ ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے پی ایم اور انڈیا کے پی ایم کے مطلب ان کی کاریم درمودی کا پیرزن کر رہے ہیں تو ویڈو دیکھیں ہمارے ساتھ اور پھر اپنے رائے کے ساتھ کیجئے کے ایمٹس میں جترے ہیڈو دیکھتے ہیں سوالیٹ سٹارٹ سب سے پہلے ہمیں دونوں کی پرسنل لائف کے بارے میں جان لے رہے ہیں ڈرینڈر موڈی جی کی بات کرے تو ڈرینڈر موڈی کا جن سترہ ستنبر انیس سن بچاس کو گجران کے وڈ ڈالر میں ہوا تھا اس لائن پہ یاک شیٹر بومپس دیٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا ڈرینڈر موڈی جی کی پتا کا نام دامو درداز ملچن موڈی تھا وہی ان کے ماں کا نام گھرابین موڈی ہے موڈی جی کو کل بلا کے چار بھائی اور ایک بہن بھی ہے موڈی جی کی پتا ایمیسٹیشن پر ایک چائے کی دکان چلاتے تھے چھاکیوڈ با ہے یہاں سے موڈی جی کی پتا کا ہاتھ بڑھا ہے موڈی جی کا جن ایک سادرن پریوار میں ہوا تھا شروع کے دنوں میں وہ اپنے فیملی کے ساتھ ایک کچھے مقام میں رہتے تھے موڈی جی جب سترہ سان کے تھے دب ان کی شادی جشورڈہ مہن موڈی کے ساتھ کرائی گئی لیکن کچھ سالوں میں وہ الگ ہو گئے موڈی جی نے اپنا گھان سما سیوا میں لگا لیا وہی عمران خان کا جن موڈی جی کے دو سال بعد 5 اکتوبر 1952 میں پاکستان کے لاہور سیٹے میں ہوئا تھا ان کے پیتا کا نام اکرام اللہ خان نیہا جی تھا جو کی پیشے سے ایک سیویل انجنئر تھے وہی ان کے ماں کا نام شوکت خانم تھا عمران خان اپنے جار بہنوں کے اکلوتے اور لارڈے بھائی تھے عمران خان ایک امیر خاندار سے بلاؤن کرتے تھے عمران خان دیوان میں کافی ڈیوان میں کافی بھواد رہے وہ جوانی کے دنوں میں لڑکتوں کے پیش کافی پاپولر رہے عمران خان اب تک دین بہا شادی کر چکے تھے ان کی پہلے شادی 1995 میں جی میمہ گورڈ سمیٹ سے ہوئی لیکن 9 سال بعد دونوں الگ ہو گئے پھر عمران نے دوسری شادی 2015 میں برٹش پاکستانی مطرکار رحم خان سے کی لیکن کچھ قادروں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی لمبا نہیں چلا اور کے والدس مہنے کے بعد ہی طلاق ہو گیا ابراہ نے تیسری شادی 2018 میں بچھنا بی بی خان سے کی جن کے ساتھ وہ فرحال شادی شدہ زندگی جی رہے ہیں موڈی جی نے اپنی سکولی 1967 میں ورنگر کے ایک پرائیمری سکول سے کی تھی موڈی جی کو بچپن میں پڑھائی سے زیادہ ڈیپیٹ اور ناٹکوں میں بھاگ لینا کافی پسند تھا انہوں نے 1978 میں دلی University کے سکول آوپر لنگ سے political science میں bachelor Zac C boss kegsagre Para ext curcπο اور پانچ سالبار 1993 میں بحمیشراک Zac university se master of arts क نگری � acute وہی اռیرام خان نے اپنی شکسا Lahore Carson overly روئیل government school سے پرامت کی یہیسا ہی نے cricket پر پرام κιشا born بھی پرامت ہوا آگے کی پڑھائی کے لیے انہوں نے 1972 میں انگلر کے Oxford University میں ایڈمیشن لیا انہوں نے انہوں نے philosophy, economics اور politics میں نیاد پرابط کر لیا اور پھر 1975 میں انہوں نے graduate کی ڈگری حاصل کی اگر کریئر کی بات کرے تو 1971 میں مودی جی RSS کے پرچارک بن گئے یہی ایک دو تھا جب مودی جی نے گجرات کے الگ الگ جہاں پہ جا کے لوگوں کی سماؤسیاں کو بہت دی قریبے سے سمجھا RSS میں مودی جی کے کام کو دیکھتے ہوئے بھاشمہ میں ان کو entry مل گئی اور وہ BGB پارٹی کی طرف سے لوگوں کی سیوہ کرنے لگے پارٹ میں 1995 کے گجرات نسیمیل election میں انہوں نے گجرات میں بہومت میں اپنی سرکار بنائی مودی جی کے اچھے decision اور گجرات کے development میں کیے گئے کارنوں کی وجہ سے 2001 سے لے کے 2014 تک گجرات کے لوگوں نے مودی جی کو چار بار لگاتار اپنا مکہ منتری بنایا مودی جی نے گجرات کے ساتھ بھی دیش کے لئے اچھے decision بھی لیے اور اس دور میں بھارت کے پرسطہ نیدہ بن کر اوپڑے یہی ایک کارن کا ہے کہ BJP کے سریعہ نیداؤں نے مودی کو 2014 کے لوگ سبا الیکشن کا پردار منتری امیدوار پوشن کیا مودی جی کی پرنہ دا ایک بھاشن دیش کے لئے ان کا پیار اور ان کی سکارت مک سوچ کی وجہ سے انہیں بھاری مانترا میں ووٹ ملے اور بھی بھارت کے 14 ہوئے پردار منتری بنے پچھلے پانچ سال میں ان کے کام کو دیکھ لوگوں نے 2019 کے لوگ سبا الیکشن میں بھی BJP کو کافی عدد سے جیت دلائی اور مودی جی 2019 میں بھی بھارت کے بردار منتری بنے رہے کوئی دوسری طرف پولٹس کو قدب لکھنے سے پہلے اندار خان ایک لوگ پری اشراعب دار کرکٹیڈر کے روح میں جانے جاتے تھے عبرہ بھی ایرہ سال کے امیرہ سال کے امیرہ میں ہی کرکٹ کھلنا شروع کیا تھا اور جب وہ 18 سال کے تھے تب انہوں نے انگرٹ کے خلاف اپنا پہلا نیسٹ میچ کھلا اور ان کا اوڑیا ڈیرو بھی انگرٹ کے خلاف 1974 میں ہوا تھا شروعاتی دنوں میں بھی ایک سادارا کرکٹ پیر کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن کچھ ہی سالوں میں انہوں نے اپنے گیم میں کافی بدلاؤ لائے اور پھر 1982 میں پاکستان کرکٹ ٹیپ کے کپتان بن گئے پھر 1992 میں پاکستان کو پہلا اور ایک لوگا کرکٹ کا ورڈ کپ جدانے کے پاس عمران نے کرکٹ کے ساتھ راجنیتی بھی اپنی جگہ بنائی انہوں نے اپنیل 1996 میں پاکستان میں تحریک اے انصاف نام کی راجنیتی پارٹی بنائی ان کے پارٹی کا مقصد پاکستان سے دشترچار کو ہٹانا تھا انہوں نے اپنے راجنیتی کریم میں کافی سنگرش کیا اور پھر پارٹی نکٹھن کے 22 سال بار بلکی راجنیتی کے میدان کے بھی آر راؤنڈر ہے اور پھر اگر سکتانے دن میں وہ پاکستان کے باہر اسوئے بردان منتری بنے اگر سیلری اور نیٹ ورڈ کی بات کریں تو راجنیتی رہا موڈی شہی کی منتری سیلری 1.6 لاک بھارتی روپے ہے اور ایک ریپورٹ کے انصار ان کی کل نیٹ ورڈ کے وار 1.42 کروڑ کے آس پاس ہے وہی ابراہ خان کی بات ورڈ پرائی منسٹر منتری سیلری 90,300 بھارتی روپے ہے اور ان کی کل نیٹ ورڈ 1.40 کروڑ کے آس پاس ہے اگر دنیا فسو سب سے جاندہ پاہت پر یقتیوں کی بات کرے تو فورس.com کے مدعوید نریندر موڈی نوویستان پر ہے وہی ابراہ خان کو اس لسٹ پہ جگہ نہیں ملی ہے حالانکہ جائے جیس کو ہی ملے گی لیکن عمران خان پاکستانی یود کے موسٹ پوپلر لیڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں تو دوستو آج کی وڈیو میں اتنا ہی آپ کے مستے باند جیسے آپ لوگ انہیں ویڈو دیکھی جو بہت ہی زبردست آمیں انفارمیشن بھی ملی اس ویڈو سے ایسی بات تھی اس ویڈو میں جو ہمیں بالکل معلوم نہیں تھی ہم نے اس ویڈو سے دیکھی کہ عمران خان جو پہلے ایک ریکیٹر تھے اور ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ میں آگے جاؤں گا اور پاکستانی پی ایم بنوں گا تو وہ آج پی ایم ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ لوگ اللہ تعالی جو جسے چاہے عزت جسے چاہے ذلہ وطعیز وانتشاہ وانتشاہ تو جس کو چاہے عزت جس کو چاہے غریب خاندہ نے پیدا ہوئے انہوں نے محنت کی اور پھر سیاسیت میں نکلے اور آج اگر آپ لوگ دے کے تو انڈیا کے پرائم منسٹر ہے تو آپ اپنا گولز گین کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنے کی اور محنت کے وغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر دوست آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز محنت